اللہ 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 انشاءاللہ تیرے لاج ہوئے گا لاج ہوئے گا انشاءاللہ تیرے لاج ہوئے گا اور روئی دا نہیں روئے ناکھوں نے یہ مکدے زندگی حالات بڑی میں دور تک لے گئی ہے میں اپنی بیوی دا ساتھ بھی کو نہیں چھڑیا بندے نو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیدہ تو میں پھر اندھا بازو بنیا میں اندھیا اکھاں بنیا میں اندھا سب کچھ بان گیا میں اپنی جڑی زندگی سی میں اندھے نامیں لائی تھی میڈیسن لینا میں اندھا سی وہ پھر ساڑا روٹی دا بھی گزارا گیا جو روٹی دا بھی گزارا گیا تو پھر پانی پی کے سونا پیا گیا لیکن کسے گونٹی نو تانگ نہیں کیتا پینڈ دے ویجے کسے نو سنایا تاک نہیں لیکن اے داستان میری پورے پینڈ دے ویجے مشہور ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصاب ڈیجیٹل میں ہوں زبیہ روان ناظرین یہ لاہور کا علاقہ ٹھوکر نیاز بیگ ہے جس کے آج میں چھوٹے سے گھر میں موجود ہوں اس چھوٹے سے گھر کا یہ کمرہ ہے جہاں کی لائٹ کٹی ہوئی ہے اسی چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ ایک مانجی ہے جو کہ وقفے وقفے کے بعد دھاڑے مار مار کے رونے لگ جاتی ہیں انہیں کچھ عرصہ قبل فالج کا اٹیک ہوا ان کا یہ ہاتھ مڑا ہوئے جبکہ یہ جو ان کی ٹانگیں ہیں یہ کام نہیں کرتی ان کے یہ دو بچے ہیں ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جبکہ ان کے ساتھ خامد بھی موجود ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے تھے مگر اب جب سے ان کی بیگم کو اٹیک ہوا ہے فالج کا اس کے بعد انہیں چونکہ ہر وقت ان کے پاس رہنا پڑتا ہے ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نوکری بھی چلی گئی ہے اب مزید کیونکہ ماں جی تو بات نہیں کر سکتی ان کے یہ جو خامد ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں ان سے یہ سارے حالات کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی جو بیگم ہیں انہیں فالج کا اٹیک کب ہوگا شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد جی جدو میری شادی ہوئی نا تو اس تو ویس سال بعد میں نے انتظار کرنا پہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ویس سال بعد میں نے اتا کی تھی وڈا بیج وڈا بیجے جدو میں نے اولاد اللہ تعالیٰ نے اتا کی تھی میں بڑا خوش میری بیوی بڑی خوش ایک خوشی جے غربت ویچے خوشی آ جائے تو بڑی زندگی حسین بن جان دی جدو سال ڈا خوشی تو کوئی بھی ٹکانہ نا ریا تو سانونے ہی سی پتا کہ میری بیوی نو ٹیک ہو جنا سی تو قدیر نے اینجے کے ارگے سٹیا میری بیوی نو ٹیک ہو گیا اگر غربت تا ہے اللہ تعالیٰ نے مٹھا میوہ اللہ تعالیٰ سارے نوہ عطا کرے اللہ تعالیٰ سارے نوہ عطا کرے مٹھا میوہ عطا کیتا تو اس تو بعد بیوی فارد ٹیک ہو گیا جب فارد ٹیک ہو گیا میں در 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 دے ڈاکٹران کھل بڑے بڑے کھل گیا ہوں یقینا یہ میری داستان سچی ہے اور اندھی میں ڈیری بھی لکھنا چاہنا ہوں تو میں پھر اندھا بازو بنیا میں اندھی اکھاں بنیا میں اندھا سب کچھ بن گیا میں اپنی جڑی زندگی سی میں اندھے نامیں لائیتی یہ ابھی اپنی جو ان کی بیوی ہیں ان کے سرے یہ کام کرتے ہیں ان کے سر میں کنگی کرتے ہیں ان کے ہاتھ پونٹ دباتے ہیں ان کے میڈیسن وغیرہ لے کر آتے ہیں تو ان کا علاج آپ نے کہاں کہاں سے کروایا ہے ابھی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جی میں چونگ والے کل بھی لے کے گیا سن ڈاکٹر کو تو اتھے بھی میں فیدہ کونی ہویا میں نا سوہا لے کے جاندریاں رکشے تھے میں ناکو ڈیڑھ اتھے لے کے گیا اپنا جناچے اتھے بھی فیدہ کونی ہوئے ڈاکٹر تے ہی کہنے پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں پانچ پانچ دادہ زیادہ ٹھیکہ لگتے ہیں پٹھے کھچے گئے تھے اے جو پانچ پانچ دادہ زیادہ ٹھیکہ لگتے ہیں انشاءاللہ اندہ کھچاؤ پٹھے ہیں بلکل بہتر ہو جائے گا ہے اے ٹھیک ہوئے دا وہ جیٹے ٹیسٹ ٹیسٹی بہت زیادہ پیسہ خرچان آدھا ہے میرے تو سہیل ہی نہیں آج داز داز دین فاکہ کشی دے ہوئے چیئے تھے سانسوں جانے بگیر بطی دن آر بھی بڑا برا حال ہو جاند ہے بطی بلکل بھی نہیں بنکھے نہیں چل رہے لائٹ نہیں بطی کتے گئے تاڑی بطی چیز میٹر ہی گا سی وہ جڑے چار آنے میں کماندہ سا جڑے پیسے آنے سا اے لگ جاندے سا میری ویفز تے جو تو میری بیگمتے پیسے لگ جاندے سا اے لگ جاندے سا اے لگ جاندے سا کھرچیوں جو آمدن بڑی کاٹ سی دے آڑی آلا بندہ سا وہ پھر کتے کتے میں پورے کردہ کدھی بلاڈ تیز ہو جانا کدھی شگر لو ہو جانا کدھی فالد ٹیگ جناب اے لگ جاندہ سا دوائیں میڈیسن لینا پیجندہ سا وہ پھر ساڑا روٹی دے بھی گزارا گیا پھر پانی پیجی کے سونا پہا گیا لیکن کسی گونڈی نو تانگ نہیں کیتا پینڈ دے بھی کسی نو سنایا تاک نہیں لیکن اے داستان میری پورے پینڈ دے بھی چمشہور ہے اے حلفیہ میں گالک کر رہا ہوں اندے جو کچھ چھوٹھنے اے کوئی گل بات کر دینے بول دینے تھوڑے جائے کننوں کا نا دیو گانا سننا ہوئے دے پھر تھوڑے جائے اللہ کہہ اللہ 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 انشاءاللہ تیرا لاج ہوئے گا لاج ہوئے گا انشاءاللہ تیرا لاج ہوئے گا اب یہ ان کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک رو رہی ہیں اور پٹھا کے پٹھا ہندہ کھچے گیا اے لاتہ پٹھا کھچے گیا یہ میرے کہہ چھوٹھا ہوا چلے یہ ایسی ہی روتی رہتی ہے نہیں بڑی خوشی مزاج دی ہے بڑی خوشی مزاج دی ہے یہ جب تسی آئی جاندے تھے میں اپنی دکھی داستان سنانا ہونا تے اے پھر ایٹھو ایٹھ کرو نا شروع کر دیں دی ہے ویسے تا بڑی حاصل محوک ہے جی ہون تسی کدھرے نوکری کر رہے ہو یا نہیں کر جی میں نوکری کی میں کرنا میں نوکری میں چھاڑ کے جا سکنا ہوں میں پوکھا منزور کر لینا ہوں میں فاکہ کشیاں کر لینا ہوں لیکن انہوں کون پانی پیائے گا انہوں سب کچھ کون کرے گا بچے سارے تاڑے چھوٹے نے یا کوئی وڈاوی ہے بچے چھوٹے نے میرے ہیں انہوں دے یڑے پیان براہ نے یا تاڑے نے ہو کتھے نے انہوں دے والدہ والدہ فاؤت ہو گئے نے ایک دو پر آئی گئے نے لیکن اوہ تو بہت زیادہ دھور ہیں دے نے کم سو کم وہ پنڈی پٹی اندر لاکھا ہے جی تھی ہوتے جنہوں کھیتی بڑی کر دے نے لیکن وہ جارہ پانچ پانچ ساتھ ساتھ بال نے چھوٹے ہیں پا کے دوانے لا رہے ہیں اپنا دوانے دا کاروبار کیتا ہے لیکن اوہ انہوں خاص جارہے دا کاروبار نہیں گا جڑے آدھی پہنے کوئی ریلیف دے سکن جہاں ان دے دے مار میٹ سکن نہیں انہیں اس قابل نہیں گیا انتری ساڑے ویکھنہ لیانال کی مطالبہ کرو گئے میں جتا ہے جی اے مطالبہ صاحب تو وڈا میرا مطالبہ جی اے زندگی حالات بڑی میں دور تک لے گئی ہے میں اپنی بیوی دا ساتھ پہ کو نہیں چھڑیا بندے نو ہونسلہ نہیں ہارنا چاہیدہ چاہے انسان دے دکھ سکھ جنہ میں آجائے ہونسلہ نہیں ہارنا چاہیدہ بندے نو اسے چی رابطی طرف ہو سب کچھ ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دی رضا دے خوش ہونا چاہیدہ ہے اللہ تعالیٰ دا ہر ٹیم شکریہ دا کرنا چاہیدہ ہے لیکن بیویاں تے کوئی ظلم نہ کرے بچیاں تے کوئی ظلم نہ کرے جتو بیویاں تنو چھاڑے کے انسان چلا جاندہ ہے کیسے دی بیٹی بیج کے جاندی ہے تھی ان دے تے سائن کیوں ظلم کرتا ہے اے دوویں تاڑی چھوٹے بچے نے آلے بیٹا آپ ذرا آگے ہو میں یہ کوشی کرتا ہوں ان بچوں سے بھی آپ یہاں پہ آؤ اے تاڑی بچے سکولے نہیں جاندے جاندے نہیں کچھ کچھ بڑھ دینا کیا نام ہے آپ کا بنیامین بنیامین آپ کہتو آپ کی امی ٹھیک ہو جائیں آپ کی امی ٹھیک ہو جائیں ہاں ان کا علاج ہو جائیں یہ آپ کا بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے بڑا یہ کونسی کلاس میں پڑتا ہے تو میں ناظرین ان کا نمبر ہم سکرین پہ دے رہے ہیں آپ اس نمبر پہ ان سے رابطہ کریں آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ان کا علاج کروانا چاہتا ہے آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ان کو پھر سے کوئی نوکری دے جس کی وجہ سے یہ اپنے گھر کا سرکڑ چلا سکیں کیونکہ ابھی ان کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے لائٹ ان کی ویسے نہیں ہے یہاں پہ یہ ساری باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں ابھی آپ نے بھی سن لی ہیں تو ان کا نمبر دے رہے ہیں آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں ان سے میری گزارشی کے ساتھ یہ حلب کیتی جائے ساتھ لی اے کوئی اپنا نوٹنکی نہیں اے حقیقت ہے میری کہانی یار انہوں سیریسے لے آ جائے ساتھ لی حالاتے اللہ تعالی انہوں بڑا نوازے گا سنے نبی دے صدقے پانچتن پاک دے صدقے کہ ساتھ لی حالات انہوں نے ویہ کے یہ کسے انہوں یقین آ جائے تھے کہ یہ واقعی سچی کہانی ہے یہ محبتی داستہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں آپ یہاں پہ ٹھوکن نیاز بے گائیں ان کا گھر دیکھیں ان کی حالات دیکھیں آپ یہ مان جی کو دیکھیں اس کے بعد اگر آپ مطمئن ہو آپ سے جتنا ہو سکے آپ اپنی آخر سوارنے کے لئے ان کی ہلپ کیجئے گا انہوں نے ہمیں بلائے اپنے پاس ہم نے ان کی آواز آپ تک پہنچا دیا ہے اب جو آپ کا فرض ہے وہ آپ کو پتا ہے اپنی دعاوں میں ان کو یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ